اسلام علیکم میرا نام زہب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل رائٹ ریویو آج کی ویڈیو میں بجٹ فرنلی گاڑی کی ریویو کریں گے اور مرکٹ میں کافی زیادہ ڈیمانڈیبل گاڑی ہے سوزکی الٹو دو ہزار پندر مارڈل چھے سو ساٹھ سی سی پیٹرول انجین کے ساتھ جاپانی ایمپورٹ گاڑی ہے اور کافی بہترین کنڈیشن بجٹ فرنلی گاڑی آپ کو مل رہی ہے فل اپشن نہیں ہوگی اٹیومیٹک ٹرانسمیشن اور ریٹریکٹربل سائیڈ میررز آپ کو مل رہے ہیں انٹیریئر آپ کو بلیک اور ویٹ کمبینیشن کے ساتھ ملے گا فردر ویڈیو میں آپ کو دکھا دیا جائے گا پارس کا کوئی ایشو نہیں ہوگا پاکستان کے ہر سٹی میں پارس آپ کو ایزلی مل جائیں گے اور اس سے بلکر ایکسٹیریئر آپ کو بہت یونیک کلر کے اندر مل رہا ہے پارسیل ایویلیبل ہے تری سٹار موٹر شروع میں یہاں پہ آپ ویزٹ کریں گاڑی کچھ سلیسی چیک کریں اس کے بعد آپ اپنا ڈیل یہاں پہ ایڈن کر سکتے ہیں اور بجٹ کی بات کریں تو تیرہ لاکھ بجٹ کے اندر یہ گاڑی آپ خریج سکتے ہیں کافی کمفورٹیول ریلائیبل گاڑی ہوگی اور زیادہ خرشہ بھی نہیں کروائی گی ٹیک ٹاک ایوریج آپ کو دے گی پارس کا کوئی ایشو نہیں ہر جگہ پہ پارس آپ کو ایزیلی مل جائیں گے اور گاڑی میں کوئی ٹچز یا لائنز کلر ایویلیبل نہیں ہے بردیز گاڑی کی ڈیٹیل ریویو کی طرف جہاں پہ لائنز ٹچز وغیرہ ایویلیبل ہوئے تو آپ کو دکھا دیا جائے گا ویسے ایویلیبل نہیں ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ڈیٹیل ریویو سوزکی الٹو دو ہزار پندر مارڈل سو ساٹھ سی سی پیٹرول انجن کے ساتھ ایکسٹیریئر کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کونسا کلر ریکمینٹ سیکشن میں آپ جی ضرور بتانا ہے اور فرنٹ فائل کی بات کریں تو آپ کو لو بیم اور ہائی بی میں ایک ایلیم کی اندر ملیں گے ساتھ میں انڈیکیٹر کوپشن فرنٹ فائل میں آپ کو آہ گریل جو ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں نیچے بمپر میں آپ کو مل رہا ہے سوزکی کی برینڈی اور مزید کوئی ایکسٹرا فیچر آپ کو آہ اس کے ایکسٹیریئر پہ فرنٹ فائل پہ نہیں ملے گا اور یہاں پہ آپ چیک کریں بمپر میں لائنس آفیلیبل ہے سیڈ فائل آپ کو ریٹریکٹیبل سیڈ میررز کے ساتھ ملیں گے کوئی انڈیکیٹر کوپشن اس کے سیڈ میرر پہ آفیلیبل نہیں ہے بلکہ آپ کو باڑی پہ سیڈ میرر کوپشن ملے گا ٹیٹس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں سیمپل ریمز اور ڈور لیچز پیسنجر سیڈ ڈورز پہ کوئی سینسر بٹن بھی ایویلیبل نہیں ہے کمپلیٹ ڈور لیچز آپ کو باڈی کلر کے اندر ملیں گے ریئر سیڈ آپ چیک کر سکتے ہیں بیک وائپر اور ہائی ماؤنٹڈ لیمز ایویلیبل نہیں ہوں گے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہے آلٹو ای اینی چارچ کا بیج لگا دیا گیا ہے سوزک کی آلٹو بینڈنگ اور یہ گڑے آپ کو فور سٹار کے ساتھ مل رہی ہے جاپان سے فور سٹار کے ساتھ امپورٹ کی گئی ہے تو اس سے آپ گڑی کی کنڈیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں بوٹ سیڈ اگر اوپن ہو رہے تو وہ بھی آپ کچھ کا تشل جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر تو آپ نہیں رکھ سکتے باقی یہاں پہ پر ایسی لیے رکھ سکتے ہیں اس سیز میں اگر آپ ٹائر کی باکس لے لے تو ٹائر بھی آپ ایسی لیے رکھ سکتے ہے ویسے جی یہاں پہ بوٹ سیلز بھی آپ چیک کریں کوئی کلر اویلیبل نہیں ہوگا اس کے ایکسٹیریئر پہ اور انٹیریئر بہت شاندار کنڈیشن کے ادرے ملے گی گڑی زیادہ خرچے بھی نہیں کروائی گی آپ کو ٹیک ٹاک ایوریج پروائیڈ کرے گی جاپانی ایمپورٹ گڑی کیک آپشن اویلیبل ہے ڈریور سیٹ کیلئے اور اس کے ڈورز آپ کی کی درو اوپن اور گلوز کر سکتے ہیں جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈور سیلز ٹو ٹولز کے ساتھ اس کے ڈورز ملیں گے پاور وینڈوز بٹن پی یوز کیا گیا ہے اور آڈیو سسٹم فیبری کی سیٹس میانویل سیٹس ہے کی سٹارٹ اپشن کے ساتھ ہے فریکشنل موڈ ایویلیبل ہوگا مزید یہاں پہ سنگل انالاغ میٹر بلیک ڈیش بورڈ ساتھ میں وائٹ کلر اور پاور سٹیرنگ ویڈاؤٹ ملٹی میڈیا سسٹم ایسار ایسار ایر بیک آوپشن آویلیبل ہے یہاں پہ میررک آوپشن اس کے سنچویٹس پہ دونوں سائٹس کیلئے آپ کو ملے گا آٹومیٹک ٹرانسمیشن کیونکہ جوانی ایمپورٹ گاڑی ہے اور ایسی ہیٹر سسٹم پراپر ورکیبل ہوگا کوئی انڈریٹ سکرین آویلیبل نہیں ہے سیمپل آپ کو آڈیو سسٹم ملے گا ڈیش بورڈ سپیس آپ کو دکھاتا چلوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بجٹ کی بات کریں تو تری سٹار موٹر شروع گاڑی کا ڈیمانڈ کی آجا رہا ہے ساڑھے تیرہ لاکھ روپے اور یہ ڈیمانڈ ہے فائنل پرائس نہیں ہے تری سٹار موٹر شروع گوگ درست سوات میں یہ شروع لکیٹڈ ہے یہاں پہ آپ ویزٹ کریں گاڑی کو تسلی سے چیک کریں اس کے بعد اب اپنا ڈیل یہاں پہ ڈن کر سکتے ہیں سوزکی الٹو کی ری سیل ویلیو آج پل پیٹرول کی پرائس کے وجہ سے کاربی اوپر چلے گئے ہیں یہ دو ہزار پندرہ مارڈل آپ کو ساڑھے بارہ لاکھ پہ یقین کریں بہت اچھی بجٹ پہ مل رہی ہے ایون فل اپشن بھی نہیں ہے فل اپشن آپ کو سترہ اٹھارہ جو آر ایس ٹربو گھڑیا ہے سوزکی الٹو میں وہ آپ کو سترہ اٹھارہ لاکھ بجٹ کے اندر ملے گی لیکن یہ ساڑھے بارہ لاکھ ڈیمانڈ کے ساتھ میرے خیال میں ایکسٹریر کلر کے وجہ سے اس کا بجٹ کم بتایا جا رہا ہے وائٹ اور بلیک کلر کا مارکٹ میں کافی زیارہ ڈیمانڈ ہے ویسے ساڑھے تیرہ لاکھ چودہ لاکھ تیرہ لاکھ سے یہ گاڑی آپ کو کم نہیں ملے گی بلیک اور وائٹ کلر میں یہ پیرے اس گاڑی کی فرنٹ پروفائل اور بڑھتے ہیں اس کے ریئر سیٹ پہ اور یہاں پہ آپ کو اس گاڑی کا ریئر سیٹ دیکھاتا شروع ڈور سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی اوپر سنگل لائن بھی ایویلیبل نہیں ہے ٹین بائی ٹین بمپر ٹو بمپر یہ گڑا کو ملے گی کمپلیٹ ڈورز آپ کو اور وینڈوز کے ساتھ ملیں گے آڈیو سسٹم بھی ایویلیبل ہے فیبرٹ کی سیٹس اور مینویل سیٹس ہے فائیو سیٹر گاڑی ہے اور ریئر سیٹ کے لیے دو عادت کپولڈر کا اپشن کوئی ایسی ونٹس آویلیبل نہیں ہوں گے پرنٹ پروفائل یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی ایس آرے سیر بیک بھی آویلیبل نہیں ہوگا یہ رہی اس گاڑی کی کمپلیٹ انٹیریر کمنٹ سیکشن میں ہم ضرور بتانے گاڑی کے انٹیریر اور ایکسٹیریر آپ کو کیسی لے گی گاڑی نان کسٹم پیڑ ہے آپ لیمیٹڈ ایریا میں اس کو چلا سکتے ہیں آپ کو اس گاڑی کا انجن سسپنشن دکھاتا چلیوں چھے سو سار سی سی پیٹرال انجن بیٹری کی کنڈیشن بانٹ سسٹم بھی آپ چیک کریں مینویل بانٹ سسٹم اور بانٹ سیلز آپ دیکھ سکتے ہیں انجن سسپنشن کمپلیٹ اپنے کلر کے اندر آپ کو ملے گا یہ تھی آج کی ریویو سوزکی الٹو فل اپشن نہیں ہے جاپانی ایمپورٹ گاڑی دوہزار پندر مارڈل اور چھے سو سار سی سی پیٹرال انجن کے ساتھ مید ایچ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو کانڈی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل ایک آن بھی دبا لے تاکہ آپ کو اس طرح گاڑیوں کی ریویو ٹائم پر مل سکے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ